موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال المؤلف رحیمه اللہ وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهی امانة رواه الترمذی وابو داود حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہے اور پھر واپس سلا جائے تو وہ بات امانت ہے یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات کہے جس کا وہ اخفہ چاہتا ہو کسی اور کے سامنے اس کو بیان کرنا نہ چاہتا ہو تو اب وہ بات سننے والے کے لیے ایک امانت کا حکم رکھتی ہے لہذا سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے اس راز کو دوسروں کے سامنے افشا نہ کرے دوسروں کے سامنے نہ پھیلائے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا راز چھپانا بھی کسی کی کوئی بات اگر پرائیویٹ اور بات اگر کچھ معلوم ہے تو پھر اسے چھپانا بھی امانت کا درجہ امانت ہے اور اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا امانت میں خیانت کی طرح ہے پھر اگلی حدیث ہے وَعَنَ بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بِنِ تَيِّهَانِ هَل لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَتَانَا سَبِيٌ فَأْتِنَا فَأُتِيَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسَيْنِي فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهُ اِخْتَرْ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّ وَاسْتَوْسِ بِهِ مَعْرُوفًا رواہ الترمدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو الحیسم ابن تیہان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آ جائیں تو تم آنا فَإِذَا عَتَانَا سَبْ يُنْكِ ہمارے پاس اگر کچھ قیدی کچھ غلام آ جائیں تو تم ہمارے پاس آنا فَعُتِيَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم بلاثرین چنانچہ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام لائے گئے تو حضرت ابو الحیسم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں ان دوروں میں سے کسی ایک کو اپنے لئے پسند کر لو تو ابو الحیسم رضی اللہ عنہ عرض کیا یا نبی اللہ آپ ہی میرے لئے کوئی غلام پسند فرما دیجئے اختر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے المستشار و مؤتمن یعنی مشیر کو چاہیے کہ مشورہ چاہنے والے کے لئے بھلائی خیر خواہی کو ملحوظ رکھے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المستشار و مؤتمن کے ذریعے حضرت ابو الحیسم پر یہ واضح کیا کہ جب تم نے انتخاب کا حق مجھے دیا ہے اور گویا کہ تم مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لئے بہتر ہو تو لہذا آپ علیہ السلام تو اسلام نے ان دونوں غلاموں میں سے غلام کے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غلام کو لے جاؤ خود حاضر کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہ غلام چونکہ نمازی ہے دیندار ہے اس لئے تمہارے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پھر مزید فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی اختیار کرنے کی میری وسیعت پر ہمیشہ عمل کرنا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمگویا کہ یوں فرمایا کہ مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دو جو اس کے حق میں بہتر ہو کہ جو شخص آپ سے کوئی مشورہ چاہتا ہے جو شخص آپ سے کوئی چیز چاہتا ہے تو مشیر کو چاہیے کہ وہ امین ہو امانتدار ہو اس کے اندر خیرخواہی اور بھلائی کا جذبہ ہو کہ سامنے والا جس جذبے سے آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ خیرخواہی کا بھلائی کا اور اچھائی چاہنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر ہو اور پھر آپ وہی مشورہ دیں جو اس کے لئے بہتر سے بہتر ہو سکے پھر اقلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالأمان الا ثلاثة مجالس سفک دم حرام او فرج حرام او اقتطاع مال بغیر حق رواه ابو داود وذکر حدیث ابی سعید ان اعظم ان اعظم الامان فی باب المباشرت فی الفصل الاول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں المجالس بالامان امانت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں یعنی اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات سنی جائے جس کا افشاہ کیا جانا مناسب نہ ہو تو امانت کی طرح اس کی بات کی حفاظت کرو یعنی اس کو کسی کے سامنے نقل نہ کرو کسی کے سامنے نہ بتاؤ کسی سے اس کی چغل نہیں نہ کرو البتہ تین باتیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر کہیں کوئی بات ہو جائے تو دوسروں کو دوسرے تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے خواہ کہنے والے نے کتنے ہی رازداری کا اظہار کیوں نہ ہو کیا ہو اور کیے کیوں نہ کہو کہ یہ بات راز میں رہے تو اس صورت میں کیوں کہ دوسرے کا حق مارا جانا ہے دوسرے کا اس میں نقصان ہونا ہے لہٰذا وہاں دوسرے کے یعنی اس شخص کو اس مصیبت سے آنے والی بھلا سے آگاہ کر دینا چاہیے تو وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ یہ کہ نحق خون کو بہانہ حرام ہے یعنی جو نحق خون جس خون کا بہانہ حرام ہے اس کو بہانے کے لئے کسی کو نحق قتل کرنے کے لئے اگر کوئی مشورہ اور ارادے کی بات کہیں ہو رہی ہو تو صاحب معاملہ تک وہ بات پہنچا دینا چاہیے نمبر دو حرام کار یعنی زینہ کرنے کے مشورہ اور ارادے کی کہیں بات ہو رہی ہو تب ہی یہ بات اس تک پہنچا دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے عزت اور عبرو کی حفاظت کر سکے اور تیسرے کسی کا مال ناحق چھیننے کا مشورہ اور ارادہ کہیں ہو رہا ہو تو ان چیزوں کو صاحب معاملہ تک پہنچا دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بات کرے اور کسی کے قتل کا منصوبہ اس کے سامنے رکھے کہ میں فلان آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں نعوذ باللہ یا پھر کسی عورت کے بارے میں کہ میں فلان کے ساتھ بدکاری کروں گا یا پھر کسی کمال چھیننے یا اس کو زبردستی اس کو ساتھانے کی کوئی بات اگر کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اب سننے والے کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو راز نہ سمجھے جس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا بلکہ فوراں اس کو ظاہر کر دیں اور متعلقہ لوگوں کو اس سے پر گفتگو یا تجویز ہو رہی ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ انسان اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بات کہے تو وہ بات اس کے نزدیک امانت کے درجہ رکھتی ہے اس کو چھپانا چاہیے تو یہ چیز ہیں یا پھر اس حدیث میں بھی جو فرمایا گیا کہ مجال حمیرت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں لیکن اگر یہ تین معاملات اس طرح کی کوئی باتیں اگر کہیں ہوتی ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ صاحب معاملہ کو اس سے آگا کر لے تاکہ وہ پہلے سے چوکرنا اور ہوشیار ہو جائے کے بات تھی ہو تب بھی اسے لوگوں کے سامنے یا اس شخص کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے پھر آگے مولف نے کہا وَذُكِّرَ حدیث وَبِي سَعِيد إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَة فِي بَابِ المُبَاشِ وہ حدیث میں سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے معاملہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے یا بیوی کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی شمیہ بیوی کے تعلقات اور اندرونی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو اس سے جو منع فرمائے گیا اس حدیث کے بارے میں مولف نے کہا نبی هريرة رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ العقل قال له قم فقام ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له اقعد فقعد ثم قال له ما خلقت خلقا هو خیر منك ولا افضل منك ولا احسن منك بک آخذ وبک اعطی وبک اعرف وبک اعاتب وبک السواب وعلیك العقاب وقد تکلم فیه بعض العلماء حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ پیچھے پلٹ جاؤ پھر پشت پھیر لے پھر اس سے فرمایا کہ میری طرف مو کرو اقبل یعنی آگے دیکھو تو اس نے خدا کی طرف مو کر لیا پھر اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی فقعد ثم مقال لہ تو پھر اللہ تعالی نے عقل کو مخاطب کی فرمایا میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے بہتر ہو فضل و کمال میں تجھ سے بڑی ہوی ہو خوبی میں تجھ سے اچھی ہو یعنی ما خلقت ہوا خیر منکا ولا افضل منکا ولا احسن منکا میں نے تجھ سے زیادہ فضل و کمال والی تجھ سے بہتر اور تجھ سے زیادہ بہتر کوئی مخلوق نہیں پیدا کی پھر آنگی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تیرے ہی سبب سے بندوں سے عبادت لیتا ہوں یعنی تیری رہنمائی کے ذریعے بندے میری عبادت کرتے ہیں یا یہ تیرے ہی سبب بندوں سے نعمتیں واپس لیتا ہوں کہ جو بی کا خود کے دونوں معنی عبادت لینا یا پھر میں بندوں سے نعمتوں کو چھن لیتا ہوں جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں وہ میرے غزب کے مستحق ہوتے ہیں تو جو انعامات میں انہیں آتا کرنے والا ہوتا ہوں وہ انعامات سے میں محروم کر دیتا ہوں اور انعامات لے لیتا ہوں پھر فرمائیں وَبِكَ اُعْطِ اور میں تیرے ہی سبب بندوں کو ثواب اور درجات آتا کرتا ہوں یا پھر یہ کہ میں تیرے ہی سبب جس بندے کو نعمت دینا چاہتا ہوں تیرے ہی واسطے سے دیتا ہوں جس نے تیرے لئے محنت و مشقت اختیار کی اس کو عجر و انعام کا مستحق گردان تا ہوں اور پھر میں تیرے ہی سبب سے پہچان جاتا ہوں میں تیرے ہی سبب غضب ناک ہوتا ہوں اور میں تیرے ہی سبب سے سواب دیتا ہوں اور تیرے ہی سبب سے عذاب دیتا ہوں حاصل یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان جو احکام خداوندی کا مکلف اور مخاطب بنتا ہے وہ عقل ہی کی وجہ سے بنتا ہے تو خدا کی رضا مندی اور خوشنو دی اس کے غیض اور غضب کا مورد بننا اور ثواب اور عذاب کا مستحق ہونا ان تمام چیزوں کا دار و مدار عقل پر ہے تو لہذا عقل کی تعریف یہ بتائے کہ عقل وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدل میں وہ چیز پیدا کی کہ اگر عقل صحیح سلامت ہے اور اگر فطرت سلیمہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اسے پہچان بھی ہوگی اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت جو حق ہے کہ اس کا شکریہ بھی کرے گا جب وہ یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید آتا کریں گے اور اگر عقل کو کام میں نہ لاتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے گا مؤلف نے یہاں پر کلام کرتے ہوئے فرمایا وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاء کہ بعض علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے جیسے امام سخابی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے پھر اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يكون من اہل الصلاة والصوم والزکاة والحج والعمر حتی ذکر سهام الخیر كلها وما يجزا يوم القیامة الا بقدر عقله حدیرات ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہو روزہ رکھنے والوں میں سے ہو زکاة دینے والوں میں سے ہو حج اور عمر کرنے والوں میں سے ہو یہاں تک کہ آپ علیہ صلی اللہ نے اسی طرح نیکی اور بھلائی سے متعلق بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ لیکن وہ قیامت کے دن اپنے عقل کے مطابق ہی جزا پائے گا اپنے عقل کے مطابق ہی اس کو بدلہ آتا ہوگا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے عقل سے مراد کہ جس کے ذریعے انسان اشیاء اور اسباب کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور برائیوں کو معلوم کرتا ہے نیکی اور بدی کے درمیان فرق اور امتیاز کرتا ہے نفس کی آفات اور گمراہیوں سے اجتناب کرتا ہے نیک راہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس سے مراجعہ ہی ہے کہ یہ آلہ جوہر یہ عقل جس شخص میں جس نوعیت اور مقدار کی ہو اس کے اندر مذکورہ بالا صفات بھی اسی کے تناسب سے ہوتے ہیں اور جتنی عقل ہوگی اس کو قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا دی جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے جو انعام کمدار محض عبادت عطاعت عبادت کی مقدار پر نہیں ہوگا بلکہ عبادت کی حسن اور کمال پر ہوگا اور ظاہر ہے کہ عبادت اور تعالیت حسن اور کمال کی قیفیت اسی عقل سے ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے بارے میں یہ فرمائے کہ جتنے عقل ہوگی یعنی انسان کو جتنا تدبر ہوگا اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی اسی کے مطابق عبادت میں اس کا دل لگے گا اور عبادت اچھی سے اچھی کرے گا اور پھر اللہ کے مطابق اسے جزا بھی ملے گی پھر اس کے بعد اگلے حدیث ہے لَا عَقْلَكَ التَّدْبِير وَلَا وَرَعَكَ الْكَفْ وَلَا حَسَبَكَ حُسْنِ الْخُلُقْ حیرت ابو عزر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو عزر سمجھ لو جان لو کہ عقل تدبیر کے برابر نہیں اور ورع یعنی پرہزگاری اجتناب و احتیاط کے برابر نہیں وَلَا حَسَبَكَ حُسْنِ الْخُلُقْ اور حَسَب وَفَضِيلَت خُشْخُلْقِ کے برابر نہیں تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبور فراست کی فضیلت کو بیان کیا ہے یعنی تدبیر کے معنی یہ ہے کہ انسان انجام پر نظر رکھے کہ اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا اس پر غور کرے تو لہذا عقل تدبیر کے معنی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقل جو خالص عقل ہو نیری عقل ہو عقل تدبیر کے برابر نہیں ہو سکتی گویا کے مطلب یہ ہے کہ عقل سے یہاں مراد مطلق علم اور عدراق ہے اور تدبیر سے مراد عقل تدبیر ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی کام کیا جائے پہلے اس کی انجام پر غور کیا جائے اس کی اچھائیوں اور برائیوں کو اچھی طرح سے پہچانا جائے تو یہ اصل ہے تو اس لئے کہا کہ خالص عدراق سے علم سے کچھ نہیں لیکن اگر انسان کے پاس تدبیر ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہی کامیاب ہے اسی سے یہاں تدبر کی گویا کہ فضیلت بتلانا مقصود ہے اب پھر آگے فرمایا کہ ورع پریزگاری اجتناب اور احتیاط کے برابر نہیں تو پریزگاری اصل تو ورع اور تقوی دونوں ایک ہی معنی مراد لی جاتے ہیں کہ پریزگاری تقوی اور بعض علماء نے اس میں کچھ فرق بھی کیا ہے وہ یہ کہ تقوی کا مطلب ہے حرام چیزوں سے پریز کرنا اور تورع اور ورع کا مطلب ہے ان چیزوں سے بھی بچنا جو مکروح یا مشتبہ ہوں لیکن زیادہ صحیحی یہ ہے کہ عموما تقوی اور تورع ورع دونوں ایک ہی معنی میں مراد لیا تھی اب لہی بات یہ کہ یہاں پر ورع پریزگاری اجتناب اور احتیاط کے برابر نہیں سے کیا مراد ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کی پریزگاری اس کا تقوی وہ کف کے برابر نہیں ہو سا کف روکنا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کف کے معنی مسلمانوں کو عیزہ پہنچانے یا لائیانی باتوں کے ذریعے ان کو تکلیف دینے سے پریز کرنا مراد ہے یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جیسے انسان نیک عمال بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ حرام اور مکروح چیزوں سے بچتا بھی رہے تو تقوی کف کے برابر نہیں ہو سکتا اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہو ایک تو یہ ہے کہ اس بیماری علاج کیا جائے دوائی کے ذریعے اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے ان چیزوں سے جو اس بیماری میں اضافے کا سبب بنتی ہیں تو اگر کوئی شخص اگر کوئی بیمار دوائی تو کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کی بیماری اچھی ہونے والی نہیں بیماری مزید بڑھ جائے گی تو وہی مراد یہاں پر ہے اور دوسرے اگر کوئی شخص دوائی نہ لے لیکن پرہیز کرتا رہے تو اس پرہیز کا نتیجہ یہ ہوگا اگر دیر ہی صحیح لیکن اس کی بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا تو کل وہ چیز اس کی بیماری ختم ہو جائے گی تو یہاں پر اس سے مراجیہ کہ انسان اپنے نیک عمال تقوی پریزگاری کے ساتھ ساتھ مکروحات حرام اور مشتبہ چیزوں سے دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی اجتناب کرے اور اس سے بچتا رہے پھر آگے فرمایا حساب خسن خلق کہ حسب اور نصاب فضیلت کی کوئی چیز نہیں خوش خلقی کے برابر یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان کے اخلاق ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بڑھائی کو پیدا کرتے ہیں اگر کوئی کسی کا حسب اس کا نصب بڑھائی خاندانی اعتبار سے کوئی فخریہ چیزیں بیان کرتا ہے تو انسان کی ذاتی فضیلت اور بزرگی اس سے ظاہر ہونے والی نہیں بلکہ انسانیت کا اصل تقاضی یہ ہے کہ اس کی اخلاق اچھے ہوں خوش قلق ہو نرم طبیعت کا مالک ہو اور اگر کوئی شخص اچھے اخلاق ہی کی صفت سے محروم رہے تو وہ بھلی اپنے لاکھوں مناخی گنوائے اپنے فخریہ کارنوم کا اظہار کرے اس سے کوئی فجلت ثابت نہیں ہوگی بلکہ اصل فجلت تو انسان کے اخلاق اس کے دار ہی سے اس کی بڑائی ثابت ہو سکتی ہے پھر اگلی حدیث ہے وعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم الاقتصاد فی النفق نصف المعیش والتودد الى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم روال بیحقی الحادیث السل اربع فی شعب الیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علی و نے فرمایا کہ اخراجات میں میان روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے انسان سے دوستی نصف عقل ہے والتودد الانس اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا وحسن سوال نصف العلم کے آدھا علم ہے تو حدیث کے اندر تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ خرچ کرنے میں میان روی اختیار کرنا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اور جب سوال کرنا تو اچھے انداز میں کرنا یا نصف لیل تو پہلے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اپنی ضروریات زندگی نہ کرے اور دوسرے اتنی زیادہ تنگی کا اظہار نہ کرے اتنی زیادہ سختی بھی نہ کرے بخل میں شمار بلکہ اعتدال اور میان روی اختیار کرے تو زندگی کا آدھا سرمایہ گویا کہ اس کا محفوظ رہے گا یعنی فضول چیزوں سے بھی اس کا مال بچ جائے گا فضول جگہوں پر خرچ ہونے سے بچے گا اور پھر دوسرے یہ کہ اس کے گھر کی ضروریات بھی پوری ہو جائے گی کہ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار ہی ان دونوں چیزوں پر ہے ایک آمدنی اور دوسرے خرچ اب اگر ان دونوں کے درمیان توازن ہوگا تو خوشحالی ہوگی اور معیشت کے مستحکم ہونے کا ذریعہ ہوگا تو جس طرح آمدنی اگر زیادہ ہونے لگے تو اس سے توازن بگڑ جاتا ہے یا پھر آمدنی کم ہے اور خرچ زیادہ ہونے لگے تو اس سے توازن بگڑ جاتا ہے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر میانہ روی اختیار کرنا چاہیے مسارف میں اعتدال اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت کا نصف حصہ ہے پھر دوسرے حد جوز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد ہے اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار خیر اور برکت کا سر چشمہ جاننا اس عقل کا نصف حصہ ہے جو حسن معاشرت کی ضامن ہے گویا عقل مندی یہ ہے کہ انسان کوئی قصب و پیشہ اور صحیح و محنت کر کے جائز روزی حاصل کرے اور اس کے ساتھ آپس میں محبت اور مروت کے جذبات بھی کار فرما رکھے یعنی لوگوں کے ساتھ مل جول کے رکھے تو یہ اس کے عقل مندی کی علامت ہے پھر تیسرے جوز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی علمی مسئلے میں جب سوال کرے تو خوب سوچ سمجھ کر اچھی طوالہ سوال کرنا آدائل میں کیونکہ جو شخص سوال کرنے میں دانا اور سمجھ دار ہوتا ہے یعنی اگر کوئی دانا ہے سمجھ دار ہے تو وہ سوال کرتا ہے تو وہ سوال کرے جو بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ کارامت بات ہے کسی اہم چیز کو پوچھے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے علم کے اندر جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ فلان شخص اس کے عقل اچھی ہے اور اہم چیز کے بارے میں جب وہ سوال کرتا ہے تو اپنے مطلوب مسئلے کو حل کر لیتا ہے یعنی جو چیز اس کے مطلوب تھی اس سوال کے ذریعے وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے معلوم ہو گتا ہے کہ علم کی گویا کی دو قسم ہیں ایک سوال ایک جواب تو سوال نصف علم ہے پھر اس کے جریعے سے جواب حاصل ہو جائے گا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی اہمیت کو بتلایا